سب سے پہلے میں نے چار عدد علو لئی ہے ان کو فرائز کی شکل میں کار دیں گے یہ میں نے کٹر لیا آپ کے پاس اگر کٹر نہیں ہے تو آپ نائف کی مدد سے بھی فرائز بنا سکتے ہیں ہم فرائز بنا لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے پانی لیا اس کے اندر میں نمک ہل آ رہا ہوں اور اسے اچھی طرح ہل کر دیں گے اس نمک والے پانی کے اندر ہم فرائز کو ڈپ کر دیں گے پانی کے اندر پانی کے اندر رہنے دوں گا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب میں فرائی پین میں آئل ڈالوں گا میں اس کے لئے سرسوک آئل میں اس کو فرائی کروں گا پولیسٹرول اس میں بہت کلو ہوتا ہے اور بہت ہیلتھی ہے سب سے پہلے ہم ہائی فلیم پہ اس کو تھوڑا سا ہارپ ڈن کریں گے آئل ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم فرائز ڈال دیں گے آئل ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم فرائز ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب ہماری فرائز ہاپ ڈال ہو چکی ہیں لیکن ابھی یہ فل کپ نہیں ہے یعنی کہ ابھی مکمل یہ فرائی نہیں ہوئی ابھی میں اسے تیباً پانچ سات منٹ کے لئے ابھی ایسے ہی باہر رکھوں گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو فرائز ہیں وہ ہارڈ ہو جائیں گے ابھی یہ فرائز جو میں نے باہر رکھی دی دوبارہ ان کو فرائی کروں گا باہر رکھوں گے یہ فرائی کریں گے بلکل تیار ہیں انہیں اب نکال لیں گے میں ہماری آج کی مزیدار سی فرائز بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرنچی بنی ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگیا ہے تو پلیس مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے بہت خیار کیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ